السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ نے اس ویلوگ کا تھمنل بلکل درست پڑھا ہے کیونکہ کل رات گئے لاہور میں فوجی دستے لاہور میں داخل ہوئے ہیں ویڈیو بھی منظر ایام پر آگئی ہے وہ دستے لاہور میں کیا کرتے رہے اس کا مقصد کیا تھا تمام تر تفصیلات منظر ایام پر آگئی ہیں وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں فوجی دستے لاہور میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک بات دوسری بات خان صاحب نے بلاخر جنرل آسیم منیر صاحب سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے رابطہ کیسے ہوگا رابطے میں عمران خان کی طرف سے کیا بیانیاں دیا جائے گا اور پھر جنرل آسیم منیر کی طرف سے کیا جواب سامنے آئے گا اس کی بھی کچھ تفصیلات منظر ایام پر آگئی ہیں اس پر بات کریں گے ساتھی ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر کہ مولانا فضل اہمان سٹیبلشمنٹ کو اب بھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ جب تک مولانا صاحب کو ایڈزوسٹ نہیں کیا دائے گا تب تک مولانا صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے رانا سناولہ صاحب نے بھی ایک بیان دیا رات کو رانا سناولہ صاحب نے کہا جی کہ پاکستان مسلمی قنون کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور یہ آپشن یہ ہے جو کہ پاکستان مسلمی قنون اویل کر چکی ہے اب اگر پاکستان مسلمی قنون ڈلیور نہیں کرتی تو پھر آگے جل کر کوئی اقتدار پاکستان مسلمی قنون کو نہیں ملے گا یہ رانا سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ طاقتونوں کی طرف سے رانا سناولہ کو آخری وارننگ دی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن آپ سے دس پسہ گزارش ہوئے چنل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کون کر لیں ایک سروے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا امراند خان کو اداروں سے مذاکرات کر لینے چاہیے معافی مانگ لینے چاہیے آپ اپنی قیمتی راہ سے ضرور اگاہ کی جائے گا تاکہ یہ سروے میسیب لیول تک پہنچایا جا سکے اور یہ دو ٹکے کا بھکاؤ میڈیا جو ایک پروپوگنڈا کر رہا ہے اس کو ہم آپ کی مدد سے کاؤنٹر بھی کر سکیں ساتھ ساتھ یہ میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانے لگا ہوں جس میں رات کو لاہور میں فوجی دستے داخل ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ایسی ریپورٹ منظر عام پر آگئی ہے جس نے نو مئی کا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دی ہے بڑے بڑے لوگوں کی منجی ٹھوک کر رکھ دی ہے اور خاص کر اس نو مئی میں کہا گیا ہے کہ عوام کا اعتماد ٹوٹا ہے خلش آئی ہے اداروں میں اور عوام کے اعتماد میں عوام کیوں غصے میں ہیں کیوں ناراض ہیں اداروں سے طاقت بر شخصیات سے ایک مکمل ریپورٹ منظر عام پر آگئی ہے جس نے تہل کا مچا دی ہے کوہرام برپا کر دی ہے وہ ریپورٹ میں آپ کو حرف با حرف پڑھ کے دکھانے لگا ہوں آج کا ویلوگ بہت اہم بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اس کو غور سے سنے گا بہت انفرمیٹیو ویلوگ ہوگا نگران حکومت کی نو مئی کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فسادات کی وجہ سے مسلحباد سمیت ریاست کے تمام اداروں پر عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچا ہے یعنی کہ عوام جو اعتماد اداروں پر اہم شخصیات پر کرتی تھی عوام کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے اور ایک خلیش پیدا ہو چکی ہے اداروں میں اور عوام میں عوام بہت نراز ہے اداروں سے یہ کس نے ریپورٹ دی ہے نگران حکومت کے دور میں یہ ریپورٹ تیار کی گئی تھی جو اب منظرہ ہم پر آئی ہے ریپورٹ کے مطابق اب عوام اور مسلح فاجز کے درمیان ایک خلیش کا تاثر واضح ہے جس کی وجہ سے فاجیوں کے حسلے پست ہوئے ہیں ایک ایسے موقع پر جب مسلح فاجز دہشوت گردی کے خلاف مسلح جنگ میں مصروف ہیں باہمی اعتماد کا یہ ٹوٹنا سازگار نہیں ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے اب جو اگلی بات ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ نو مئی کے حوالے سے ایک بہت تھن اور ڈڈ لائن دے دی گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا جس میں فاجی دستے کل رات لاہور میں داخل ہوئے ہیں ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نو مئی کو چودہ افراد ہلاک اور چار سو تئیس زخمی ہوئے تھے جن میں زیادہ تر پولیس والے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے دیگر اہل کار شامل تھے مزیر چالیس سرکاری اور پندرہ نیجی امارتوں کو نقصان پہنچا اور ایک سو سنتی سرکاری گاڑیوں سمیت کل ایک سو انسٹھ گاڑیاں تباہ ہوئیں یا انہیں نقصان پہنچایا ریپورٹ کے مطابق ان مظاہروں کی وجہ سے تقریباً ستنہ عرب روپے کا فالی مالی نقصان ہوا اگر سے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس قدر نقصان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اختجاج پر کابو پانے میں ناکامی ان کی تیاری اور صلاحیت پر سوال اٹھاتی ہے لیکن ریپورٹ میں فوجی حلکاروں کی تعریف کی گئی ہے کہ فسادیوں کے حملوں پر اس نے تحمل کا مظاہرہ کیا اس ریپورٹ سے ایک بات تو واضح ہے کہ اداروں اور عوام میں ایک خلیش پیدا ہو چکی ہے اور وہ تب ہی پور ہوگی جب ملک ترقی کرے گا ملک ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا لوگوں کے لیے سانیاں پیدا کی جائیں گی اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں یہ کل رات گئے لہور کے مناظر ہیں اور فوجی دستے ایک صرف میں ایک کے پیچھے ایک اور ایک کے پیچھے ایک لہور میں داخل ہوئے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے اب جناب کل رات سے ایک اور بہت بڑی خبر منظر آم پر آگی کہ عمران خان نے بلاخر فیصلہ کر لیا ہے کہ جنرل آسے منیر صاحب کو خط لکھا جائے گا اور اس خط میں کیا کیا کہا جائے گا نو مئی کے حوالے سے بات چیت ہوگی ملک میں ترقی کے حوالے سے بات ہوگی جو آٹھ فروری کو عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس حوالے سے بات ہوگی یعنی کہ عمران خان نے پانچ سے پوائنٹس وہ بنا رکھے ہیں اور یہ خط آرمی چیف کو لکھا جائے گا اور اس کا رد عمل کب آتا ہے کب آرمی چیف کے طرف سے جواب آتا ہے وہ جب جواب آئے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مولانا فضول احمان بھی گسے میں ہے تیش میں اور بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ مولانا فضول احمان صاحب کو جب تک ایڈجسٹ نہیں کیا دائے گا جب تک کسی عہدے پر بلاج مان نہیں کیا دائے گا تب تک مولانا صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے مولانا صاحب تو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ جو ڈاکر ڈالا ووٹوں پر وہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈالا جو پاکستان کا حال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے مولانا صاحب جو ہے نہ چین سے بیٹھ رہے ہیں نہ بیٹھنے دے رہے ہیں جب تک انہیں کوئی سیٹ نہیں ملے گی یہ ایسے ہی دھڑلے سے بات کرتے رہیں گے کل رات بھی انہوں نے یہی بات کیا مولانا صاحب نے کہا جی کہ ہر الیکشن ہی متنازہ ہوا اب اسے ہر صورت درست کرنا ہوگا اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں جا چکی ہے آئین کے لیے سب صحصدانوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا اب سوال یہ ہے کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں جا چکی ہے کیا اگر اس نے اسٹیبلشمنٹ بند گلی سے باہر آنا ہے تو اس کا واحد حل صاف و شفاف الیکشن ہے یا پھر رول آف لاؤ ہے یا پھر انسان کی جتنی بھی ظلم کیے گئے زیادتیاں کیے گئے خاص کا نومہی کے مد میں بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا کیا ان کی رہائی ہی اصل میں اسٹیبلشمنٹ کی عزت کی ورہ بن سکتی ہے تو معاملہ تو مختلف ہے سوالات اٹھیں گے لیکن اب ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں اسٹیبلشمنٹ کی بہت طاقتور اور اہم شخصیت نے پاکستان مسلم اگنون والوں سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ عوام میں اب بھی عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے لوگ اب بھی عمران خان کو سراتے ہیں اور واقعی عمران خان کو دلوں کا وزیراعظم چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے آپ کو اقتدار ملے لوگوں میں آپ کی مقبولیت زیادہ ہو تو پھر اس کا ایک حال ہے کہ آپ کو یہ جو حکومت دی گئی ہے بٹوارے کی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم اگنون مل کر حکومت چلا رہے ہیں اس بٹوارے کی حکومت میں کچھ ڈیلیور کر دیں اگر ڈیلیور نہ کیا تو ہمارا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا اور پھر عوام آپ کو جو زلیل رسوہ کرے گی جو منجید ٹھوکے گی اس سے ہم بھی آپ کو نہیں بچا پائیں گے اب اسی تناظر میں رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک رات کو بیان دیا ہے میں آپ کو بیان سنوا دیتا ہوں آپ کو پوری سٹوری کا لب لباب واضح ہو جائے گا وزیراعظم کے مشیر پاکستان مسلم اگنون کے سینئر رہنما رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ اس حکومت کو کار کردگی دکھانا پڑے گی اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یہ کون کہتا ہے یہ وہ کہتا ہے جسے آخری بار ڈیڈ لائن دے دی گئی ہوتی ہے کہ بھئی ڈیلیور کر دیں اگر ڈیلیور نہ کیا تو پھر ہمارے ہاتھ کریں پھر آپ ستنہ سیٹوں ملی جماعتی کے لائیں گے ہم آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کریں گے کوئی الیکشن میں ساتھ نہیں ریں گے اور آٹھ فروری کو جو ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا آج بھی جو کل پرسوں آئی ایم ایف نے رپورٹ دیا آئی ایم ایف نے خود یہ بات دھڑلے سے کی ہے کہ جی پاکستان طریقہ انصاف ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے ازاد حیثیت سے تمام سیاسی جماعتوں سے سب سے زیادہ ووٹ لیے یہ پاکستان مسلمی قنون کے موپر زور دادتا ماشا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو ان کر لیں اور اپنی قیمتی راہ سے ضرور رکھا کے جگہ مجھے نہیں ازادت علانے کے پاس